علامہ محمد اقبال کے مختلف موضوعات پر بیس سوالات علامہ محمد اقبال کی شاعرانہ زہانت کو کھولے اس جنوبی ایشیای اردو اور فارسی شاعر کی زندگی اور بصیرت کے خیالات کو دریافت کریں جنہوں نے پاکستان کی تخلیق کو متاثر کیا گیا اس مشکل کوئی اس کے ساتھ اپنے محمد اقبال کے پتھوں کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں محمد اقبال کے مختلف موضوعات پر بیس سوالات پر مشتمل یہ عام شائقین کیلئے نہیں ہے ان سب کا صحیح جواب صرف محمد اقبال والے ہی دے سکیں گے اپنے آپ کو بہتر جانے چینل کو سبسکراب کر لیں اور لائک کر لیں علامہ محمد اقبال کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے یہ کیسا شاعر تھا چلو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک محمد اقبال کو اکثر کیا عزازی لقب دیا جاتا ہے جواب ہے محمد اقبال کو عام طور پر عزازی لقب علامہ اسے جانا جاتا ہے جو فارسی لفظ علامہ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے بہت جاننے والا سب سے زیادہ سیکھنے والا یہ انوان مختلف شبوں میں ان کے وسیع علم اور علمی کارناموں کی اککاسی کرتا ہے سوال نمبر دو محمد اقبال کس شہر میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی؟ جواب ہے محمد اقبال موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی سیالکوٹ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے اور اس نے مختلف شبوں میں کئی قابل ذکر شخصیات پیدا کی ہے سوال نمبر تین اقبال نے کس یورپی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی؟ سی فلسفہ میں جواب ہے محمد اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی جرمنی کی میونیخ یونیورسٹی سے فلسفہ میں اس نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے یورپ میں تعلیم حاصل کی جس میں دوسری بیگ اے بھی شامل تھی سوال نمبر چار اقبال نے فارسی کے کس مشہور شائر کو اپنا رہنما قرار دیا تھا؟ جواب ہے محمد اقبال نے فارسی کے مشہور شائر رومی کو اپنا رہبر مانا رومی کی تعلیمات اور شائری کا اقبال کے اپنے کام پر خاصا اثر تھا اور وہ اکثر اپنی تحریروں اور لیکچروں میں رومی کا حوالہ دیتے تھے سوال نمبر پانچ اقبال کے سلسلہ وار لیکچرز کا انوان کتابی شکل میں کیا ہے جواب ہے اسلامی تحزیب کے سیاسی اور روحانی احیاء پر اقبال کے لیکچرز کا سلسلہ اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل نوک کے نام سے ایک کتاب کے طور پر شائع ہوا اس کام کو اسلامی فلسفہ اور فکر میں ان کی اہم ترین خدمات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے سوال نمبر چھے اقبال نے کس سال الانڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں صدارتی خطاب کیا؟ جواب ہے محمد اقبال نے ایک ہزار نو سو تیس میں الانڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنا صدارتی خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے برطانوی حکومت والے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی دھانچہ تشکیل دیا جس نے بعد میں قیام پاکستان کو متاثر کیا سوال نمبر ساتھ اقبال نے جانوروں کے حقوق پر مراقبہ کے طور پر لکھی اس نظم کا انوان کیا ہے جواب ہے پرینڈے کی فریاد ایک پرینڈے کی دعا ایک نظم ہے جسے اقبال نے جانوروں کے حقوق پر ابتدائی مراقبہ کے طور پر لکھا تھا یہ اردو نظم اب بھی مقبول ہے اور تمام جانداروں کی فلاو بہبود کے لیے اقبال کی فکر کو ظاہر کرتی ہے سوال نمبر آٹھ اقبال نے بچوں کے لیے لکھی گئی حب الوطانی کی نظم کا انوان کیا ہے جواب ہے ترانہ ہندی یہ ہندوستان کا نغمہ اقبال کی بچوں کے لیے لکھی گئی حب الوطانی کی نظم ہے یہ اردو نظم اقبال کی اپنے وطن سے محبت کی اکاسی کرتی ہے اور لوگوں میں فخر اور اتحاد کے احساس کی حوصلہ افضائی کرتی ہے سوال نمبر نو ایران میں اقبال کو کس لقب سے جانا جاتا ہے جواب ہے ایران میں محمد اقبال کو اقبال لاہوری لاہور کا اقبال کہا جاتا ہے یہ انوان لاہور سے ان کے تعلق کو واضح کرتا ہے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا اور فارسی عدب میں اہم شراکت کی سوال نمبر دس دو ہزار اٹھارہ تک اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر پاکستان میں عام تطیل کیا تھی جواب ہے اقبال کی یوم پیدائش نو نومبر کو پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ تک عام تطیل کے طور پر منایا جاتا رہا اسے اومن ولادن محمد اقبال کہا جاتا تھا اور اس نے ملک کی تاریخ اور ثقافت میں قومی شاعر کی خدمات کو نشان زد کیا سوال نمبر گیارہ اقبال نے گورنمنٹ کالیج لاہور میں کون سی ڈگری مکمل کی جواب ہے محمد اقبال نے اپنی بیچلر آف آٹس بی اے اور ماسٹر آف آٹس ایم ایک دونوں ڈگریان گورنمنٹ کالیج لاہور سے مکمل کی اس ادارے نے بطور سکالر ان کی ابتدائی تعلیم اور ترقی میں نمائی کردار ادا کیا سوال نمبر بارہ اقبال نے انگلینڈ کے کس کالیج میں تعلیم حاصل کی جواب ہے محمد اقبال نے ترنیٹی کالیج کیمبرج انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے دوسری بیچلر آف آٹس کی ڈگری مکمل کی اس تعلیم نے اس کی فکری نشونما کو آگے بڑھایا اور اسے نئے خیالات اور نقطہ نظر سے روشناس کیا سوال نمبر تیرہ لاہور واپس آنے کے بعد اقبال نے کون سا پیشہ اختیار کیا جواب ہے یورپ میں تعلیم مکمل کرنے اور لاہور واپس آنے کے بعد محمد اقبال نے قانون کی پریکٹس قائم کی اگرچہ وہ پیشے کی لحاظ سے ایک وکیل تھے اس نے سیاست، معاشیات، تاریخ، فلسفہ اور مذہب سمیت مختلف موضوعات پر علمی کام لکھنے پر زیادہ توجہ دی سوال نمبر چودہ اقبال کی کون سی شائری نے انہیں نائٹ کا عزاز حاصل کیا جواب ہے محمد اقبال کو ان کی شائرانہ تصنیف اصرار خودی پر نائٹ ہڈ سے نوازا گیا اس پہچان نے اپنے وقت کے ایک ممتاز شائر اور دانشور کے طور پر ان کی حیثیت کو مزید مستحقم کیا سوال نمبر پندرہ اقبال کو پاکستان میں کس لقب سے جانا جاتا ہے؟ جواب ہے اقبال نے رومی کی تعلیمات پر سب سے بڑا زندہ اتھارٹی کسے سمجھا جواب ہے محمد اقبال نے اشرف علی تھانوی کو فارسی کے مشہور شائر رومی کی تعلیمات پر سب سے بڑا زندہ مقتدر قرار دیا اقبال رومی کی تخلیقات سے بہت متاثر تھے اور انہوں نے تھانوی جیسے ماہرین سے رہنمائی حاصل کی سوال نمبر سترہ اقبال کس سال پنجاب لیجسلیٹیو کاؤنسل کے لیے منتخب ہوئے؟ جواب ہے محمد اقبال ایک ہزار نو سو ستائیس میں پنجاب لیجسلیٹیو کاؤنسل کے لیے منتخب ہوئے اس سے سیاست میں ان کا داخلہ ہوا جہاں وہ الانڈیا مسلم لیگ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے سوال نمبر اٹھارہ اقبال کے بارے میں ابو الحسن علی حسنی ندوی کی لکھی گئی کتاب کا نام کیا ہے جواب ہے ابو الحسن علی حسنی ندوی نے محمد اقبال کو عرب دنیا سے مطارف کرانے کے لیے ایک کتاب گلوری آف اقبال لکھی اس کتاب میں اقبال کی عدب فلسفہ اور پاکستان کے ویجن پر روشنی ڈالی گئی ہے سوال نمبر انیس اقبال کی کس زبان کی شائری کو بیسویں صدی کی عظیم ترین شائری میں شمار کیا جاتا ہے؟ جواب ہے اردو زبان میں محمد اقبال کی شائری کو بیسویں صدی کی عظیم ترین شائری میں شمار کیا جاتا ہے ان کی تخلیقات کا اردو عدب پر دیرپا اثر رہا ہے اور آج بھی قارین کو متاثر کرتے رہتے ہیں سوال نمبر بیس اورینٹل کالج لاہور میں اقبال کس احدے پر فائز تھے؟ جواب ہے محمد اقبال نے 1899 سے 1903 تک اورینٹل کالج لاہور میں عربی پڑھائی اس دوران انہوں نے بہت زیادہ لکھا اپنی چند مقبول ترین اردو نظمیں تخلیق کی اس طرح انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو اب تک بروقت پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ